تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں 2016 کی ایک سلیشر ہورر مووی جس کا نام ہے کیبن فیور تو میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی یہ انفارم کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایکسٹریم سلیشر پسند نہیں ہے تو پلیس اس ویڈیو کو یہیں پر سکپ کر دیجئے تو مووی کی شروعات میں ایک آدمی جنگل میں تھا اور وہ اپنے کتے کے لئے ایک کھرگوش کو مار کر لیا تھا لیکن جب وہ اپنے کیم تک پہنچتا ہے تو اس کا بیچار کتہ مرہ ہوا پڑا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور اس کی پوری چمڑی پر انفیکشن تھا اور تو اور اس کتے کا خون ابھی سادمی کے اوپر آ گیا تھا سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور شیفٹ ہو کر کچھ دوستوں کے پاس آتا ہے جو کی اپنی جب میں بیٹھ کر ایک دور دراز کے جنگل میں بنے کیبن میں ویکیشن بنانے جہا رہے تھے اور اسی لئے انہوں نے ایک پورا کے پورا کیبن ہی رینٹ پر لیا ہوا تھا جیف اور مارسی کپل تھے اور ایک کار میں آگے بیٹھے ہوئے تھے کیرین بیٹ اور پول پیچھے سیٹ پر تھے وہ راستے میں ایک چھوٹے سے سٹور پر رکھتے ہیں جہاں سے وہ اپنی ضرورت کا سامان کری لیتے ہیں انہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ ایک کریپی سا ریبٹ ماسک پہنے دکھتا ہے پول اس بچے کو ہیلو بولنا گیا تھا لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کاٹ لیتا ہے اس بچے کے پیتا سٹور سے بہار آ کر اسے یعنی کی ڈینیس کو ڈاٹتے ہیں اور جیف اس آدمی سے بھیج کرتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو سموال کر رکھنا چاہیے اور ادھر پورا گروپ اس شاپ میں رکھے ہوئے عجیب و قریب چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور پول تو پیچھے اپنے ہاتھوں کو دھونے گیا تھا اس شاپ کا اونر آ کر سبھی کو باتاتا ہے کہ جنگل میں جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جنگل میں ایک لائم ڈیزیس نام کی ایک سکین ڈیزیس فیل رہی ہے کچھ دن پہلے کچھ ہائکرز پہلے بھی جنگل میں گئے تھے اور انہیں بھی اس بیماری نے جکڑ لیا پھر سبھی جیپ میں بیٹھ کر اپنے کیبین کیوں اور نکل جاتے ہیں اور جیپ میں ہی کیرین پول کے ہاتھ کو فرسٹڈ کرتی ہے اور پھر جلدی سبھی اپنے لیک کے کنارے بنے ہوئے کیبین میں آگئے تھے سبھی نوٹس کرتے ہیں کہ اس سیریاں میں نیٹورک ویک ہے اور فون یا انٹرنیٹ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے کیبین میں آنے کے بعد موقع دیکھ کر جیپ اور مرسی اوپر بیٹھروم میں چلے گئے تھے اور پول باہر آ کر ویو انجوائے کر رہا تھا برٹ اپنے ساتھ میں اسورٹو رائیفل لائے تھا اسے رائیفل چلانے کا کوئی ایکسپرینس نہیں تھا وہ بس اپنے ویڈیو گیم کی سکلز کی پریکٹس کرنے کے لیے اس رائیفل کو لے کر رہا تھا اور اسے چیک کرنے کے چکر میں گلتی سے اسے وہ رائیفل چل جاتی ہے اور پول بار بار اس کی گولیوں سے بچتا ہے برٹ کو ویڈ پینے کی عادت تھی لیکن یہاں پر کوئی بھی ویڈ نہیں لائے تھا اور اسی لئے وہ پگلا رہا تھا برٹ وہاں پر ایک آگ لگا دیتا ہے وہ جنگل میں شکار کے لیے نکل جاتا ہے ادھر کیرین لیکھ کے گنارے اپنے فوٹوس کلک کر کے اسے سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرنے کو ٹرائی کر رہی تھی اور وہاں پر پول اسے اپروچ کرتا ہے اور کیرین اسے سویمنگ کے لیے آفر کرتی ہے دونوں تھوڑی دیر لیکھ میں سویمنگ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ریسٹ بھی کرتے ہیں برٹ ابھی اب جنگل میں پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ اپنی گن کی پریکٹس کر سکے اور انجانے میں وہ ایک آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے اس آدمی کو کسی طرح کی بیماری تھی اور اس کی سکن سے کھون بھیہ رہا تھا وہ برٹ سے مدد مانگ رہا تھا لیکن اس کی مدد کرنے کے بجائے برٹ اس سے ڈر کر واپس کیبین کی اور بھاگ جاتا ہے اور واپس آ کر وہ کسی سے بات کی بینا ہی کیبین میں گز گیا تھا پھر رات کے سمیں سب ہی کیم فائر کے پاس پٹ کر اپنی اپنی سٹوری شیئر کر رہے تھے اور تب ہی اچانک سے گریم نام کا ایک سٹینجر اپنے کتے کو لیے وہاں پر آ گیا تھا سب اسے جانے کو کہتے ہیں لیکن اس کے پاس میں ویڈ یعنی کی مال تھا اور اسی کارن اسے گروپ میں انوائٹ کر لیتے ہیں پھر ویڈ اسموک کرتے کرتے وہاں پر بارش ہونے لگی تھی اور گریم بھی واپس چلا گیا تھا سب ہی اب کیبین میں تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ گریم واپس آئے گا لیکن گیٹ پر وہی کھون میں لطپت آدمی تھا جو کی برٹ کو ملا تھا وہ سب ہی سے مدد مانگ رہا تھا اور برٹ کو پیچان گیا تھا برٹ فیر سے دروازہ لگا کے یہ کہتا ہے کہ اسے کسی طرح کی بیماری ہے اور سب ہی کو وہ بیماری ہو سکتی ہے باہر رکھی ہوئی جیپ کا دروازہ کھلا تھا اور اسی لئے وہ آدمی اس میں بیٹھ کر جیپ کو اندر سے لک کر لیتا ہے وہ کئی بھاگنے والا تھا اور تب ہی وہ کھون کی اُلٹیا کر کے پوری کار کو خراب کر دیتا ہے اس آدمی کو باہر نکالنے کے لیے پول بیٹھ سے کار کی وینڈ سکرین کو توڑتا ہے اور برٹ اسے بھاگنے سے بچانے کے لیے کار کے ٹائر کو گن سے پنچر کر دیتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو مارسی اس کے اوپر پیٹرل چھڑک دیتی ہے اور سب ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی سکن میں کیلے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسے کھا رہے ہیں اور اسی لئے جیپ اس پر آنکھ لگا دیتا ہے اور وہ آدمی جلتا ہوا ماں سے بھاگ گیا تھا اب اس انسیڈنٹ کے بعد سب ہی ڈرہ ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی انہوں نے کیا وہ سیلف ڈیفنس میں تھا کیرن کا کہنا تھا کہ پولیس کو خبر کر دی جائے کیونکہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے اور وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اگلی صبح وہ کار کو پوری طرح سے صاف کر کے پولیس میں ریپورٹ کروائیں گے لیکن اگلی صبح سبھی آپس میں اس کار کی توڑھوڑ کے لیے لڑ رہے تھے اور تنگ آ کر مارسی مہا سے خود اکھیلی ہیلپ لینے کے لیے نکل گئی تھی کیبین میں کیرن کل کے انسیڈنٹ سے بڑی پریشان تھی اور پول اسے شاند کرنے کے لیے اسے پانی پلاتا ہے تاکہ وہ شاند رہے برٹ اور جیف کچھ کلومیٹر تک پیدلی کسی کی مدد لینے کے لیے نکل گئے تھے وہ ایک پرانے ویراؤس میں پہنچتے ہیں جہاں پر ایک لیڈی بڑے سے پیک کو بیچ میں سے کاٹ رہی تھی اور یہ پیک بھی بلکل سڑ چکا تھا جیف اور برٹ اسے مدد مانگتے ہیں اور لیڈی انہیں اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے گھر کے اندر یہ لیڈی اپنے کھون سے بھرے ہاتھوں سے انہیں پانی پلاتی ہے اور ان کے پریشانی پوچھتی ہے جیف بتاتا ہے کہ کل رات ان پر ایک انون آدمی نے اٹیک کیا وہ لیڈی انہیں اپنے کزین کی فوٹو دکھاتا ہوئے یہ کہتی ہے کہ کیا یہی وہ آدمی تھا جسے دیکھ کر دونوں گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ وہی آدمی تھا جسے انہوں نے کل رات کو مارا تھا اور وہ اس لیڈی سے جھوٹ بھول کر وہاں سے نکل جاتے ہیں مارسی بوٹ سے واپس لوٹتی ہے اور برٹ اور جیف سے ملتی ہے ادھر پول کیبن میں تھا جہاں پر پولیس کے کار آئی تھی اور وینسٹن نام کی ایک آفیسر وہاں پر کل رات کے پارٹی کی انویسٹیگیشن کرنے آئی تھی اور پول اسے بتاتا ہے کہ کیسے ایک بیمار آدمی نے ان پر اٹیک کیا اور تبھی کیرن اندر سے نکلتی ہے لیکن وینسٹن اسے واپس اندر بھیج دیتی ہے پھر جب وہ آفیسر چلی گئی تھی تو پول اور برٹ ان کی جیپ کو ساف کر رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں وہ آفیسر پھر سے آ کر اس کار کو نہیں دیکھ لے لیکن وہاں پر گریم کا کتہ انہیں دیکھتا ہے اور مارسی اسے برٹ کی گن سے ڈرہ کر بھگا دیتی ہے پھر سبھی اپنے اگلے پلان کو ڈسکس کرتے ہیں جیف کا کہنا تھا کہ آفیسر کو سب کچھ سچ بتا کر یہاں سے جیسے تیسے نکل جائے کیرن یہاں پر تھوڑا بیمار فیل کر رہی تھی اور اسی لئے وہ روم میں جا کر سو گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں پول اس کے پاس آتا ہے اور کیرن اسے بھی اپنے پاس انوائٹ کرتی ہے بھار برٹ کار کا ٹائر چینج کر رہا تھا اور جیف اس کے گن لے تھا تب ہی گریم کا ڈاگ واپس آ کر ان کے پاس آتا ہے اور جیف اسے ڈانانے کے لئے شوٹ کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے نہیں بھاگتا کیبین کے اندر پول اور کیرن لٹے تھے اور پول پہلے تو اس کے بال پیچھے کرتا ہے پھر وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے پینٹ سم ڈالتا ہے اور کیرن اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے پول جب ہاتھ باہر نکلتا ہے تو اس کا ہاتھ پورا کھون سے لالتا جب وہ بلینکٹ ہٹاتے ہیں تو کیرن کے پورے پیروک پر بلیڈنگ ہو رہی تھی اور اسے بھی اسکن ڈیزز ہو گئی تھی پھر سبھی وہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیرن کا انفیکشن اور بڑھ رہا ہے سبھی اس سے ڈر رہے تھے اور اسی لئے بڑھ کیرن کو باہر ایک شیلڈر میں لوگ کر دیتا ہے پھر سبھی ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں کہ کئی انہیں بھی کئی انفیکشن تو نہیں ہے سبھی پھر یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہمیشہ شیڈ کے دروازے پر رہے گا تاکہ وہ نگرانی کر سکے پول مدد کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا اورو گروپ کو چھوڑ کے مدد لینے کے لئے نکل گیا تھا وہ جنگل میں جاتا ہے اور ٹوٹ جیسے کسی کو ڈونڈ رہا تھا لیکن اسے کتے کی آواز سنائیں دیتی ہے ادھر کیبین میں مارسی کیرین کے لئے کھانا لائی تھی لیکن کیرین مارسی کو اکیلا چھوڑ دینے کے لئے کہہ رہی تھی پول مدد ڈونڈتے ڈونڈتے ایک مینی وین کے پاس آتا ہے اور کھلکی سے اندر جھاکتا ہے اندر سے ایک عورت اسے ایسا کرتے دیکھ لیتی ہے اور گن اس کی اور پوائنٹ کرتی ہے پول اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اندر سے ایک آدمی بینہ کپڑوں کے آتا ہے اور پول کو وہاں سے ڈارا کے بھگا دیتا ہے اور پول پھر سے کیبین کیوں لٹایا تھا کیبین کے باہر شیڈ میں کیمرہ کا فلیش دکھائی دیتا ہے جس کا مطلب کہ کیرین کچھ فوٹوس لے رہی تھی اور کیبین کے اندر مارسی نے ڈینر بنایا تھا لیکن کسی کا بھی کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا جیف چلا کر کہتا ہے کہ ان میں سے کسی خوبی بیماری ہو سکتی ہے اور برٹ ایک گلاس سے وہاں کا ٹیپ وٹر پی رہا تھا گھر کے باہر پھر سے وہ کتہ آتا ہے لیکن اس بار وہ بھی کھون میں لچ پتا اور کھانے کی تلاش میں تھا وہ کتہ باہر بنے شیڈ کے پاس جا کر جوڑ جوڑ سے بھو کراتا اور اچانک سے وہ ماں سے گائب ہو جاتا ہے پورا گروپ آ کر کتہ کو ڈونٹا ہے لیکن اس شیڈ پر باہر کھونی کھون پڑا ہوا تھا برٹ دور نوک کرتا ہے لیکن کیرین کوئی جواب نہیں دیتی اور سبھی کتہ کو ڈونٹنے لگ جاتے ہیں اگلے صوبے مارسی اور پول کیرین کو دیکھنے آتے ہیں وہ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں انہیں کیرین پوری کھون میں لطپت دکھتی ہے اور اس کی سکین اپسٹ رہی تھی مارسی اور پول اسے شیڈ سے نکالتے ہیں اور ادھر جب برٹ کار کو سٹارٹ کر رہا تھا تو اس کے خاصی میں کھون آ رہا تھا سبھی کیرین کو کار سے لے جا رہے تھے لیکن جیف اس کے ساتھ جانے سمنا کر دیتا ہے اور کیرین بھی اب کھون سے کھاس رہی تھی جو کہ جیف کے اوپر اڑ گیا تھا اب سبھی دوستوں میں اپس میں لڑائی ہو رہی تھی اور برٹ اکیلا کار میں مدد لینے کے لئے نکل جاتا ہے جیف واپس کیبین میں آ کر اپنا چہرہ صاف کرتا ہے اور ٹیپ وٹر سے پانی پینے لگتا ہے وہ کیبین سے نکلتا ہے تاکہ اس سے بھی وہ بیماری نہیں لگے اور جنگل میں نکل جاتا ہے پول کیبین سے سبھی انفیکٹیٹ کپڑے اور سامن باہر فک دیتا ہے اور اب کیبین میں بس مارسی اور پول تھے مارسی کو لگ رہا تھا کہ وہ سبھی اب مرنے والے ہیں اور پول اسے اچھا فیل کرانے کے لئے اسے حق کرتا ہے یہاں پر برٹ کار سے اسی شاپ میں آتا ہے جو کہ ٹومی کی تھی اور برٹ کو بھی ٹومی کا بیٹا کاٹ لیتا ہے ٹومی جلدی سے باہر آ کر کہتا ہے کہ اس نے اس کے بچے کو بھی اب انفیکٹ کر دیا ہے وہ شاٹ گن لے کر آتا ہے لیکن تب تک برٹ بھاگ چکا تھا وہاں کا بڑا آدمی یہ کہتا ہے کہ سبھی انفیکٹیٹ لوگوں کو مار دیا جائے تاکہ یہ بیماری اور نہیں فیلیں اور ٹومی کی شاپ سے بیلی ٹرک لے کے نکل گیا تھا ادھر کیبین میں کیرین درد سے پریشان تھی اور پول اس کے لئے پانی لے کر آیا تھا یہاں پر برٹ جیب سے بھاگ رہا تھا اور بیلی اور فنسٹر اس کے پیچھے تھے کیبین میں پول جب مارسی کے پاس آتا ہے تو اس کی پیٹ پر گھاو کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور جیف کو ڈونڈنے کے لئے وہ کیبین سے بھاگ گیا تھا برٹ ابھی بھی بیلی سے بھاگ رہا تھا اور وہ گن سے شوٹ کرتا ہے اور اسی لئے برٹ جیب سے اتر کر جنگل میں بھاگ گیا تھا یہاں پر مارسی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ باتھروم میں جا کر اپنے آپ کو صاف کرے گی لیکن اس کے گھاو سے کھون آنا شروع ہو گیا تھا اور اب اس کی سکن بھی انفیکٹڈ تھی پول لیک کے پاس جیف کو ڈونڈنے گیا تھا لیکن اچانک وہ آدمی جیسے جلا دیا گیا تھا وہ لیک سے نکل کر پول کو لیک میں کش لیتا ہے وہ اسے ڈوبانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پول جیسے تیسے بھاہر نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ جو وائرس ہے وہ لیک کے اس پانی میں ہی ہے برٹ ابھی بھاگ رہا تھا اور بیلی اور فنچر کو بھٹکانے کے لیے وہ جنگل میں گلت نشان چھوڑ دیتا ہے اور کیبین واپس لوٹتا ہے مارسی پوری کھون میں تھی وہ کیبین سے باہر آتی ہے اور درد کے مارے جیف کو مدد مانگنے کے لئے بھلا رہی تھی لیکن وہ کتہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس کی اور آتا ہے اور اس کے تکڑے تکڑے کر کے اسے کھا جاتا ہے پول مارسی کی آواز سن کے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پوری زمین کھون سے بھری ہے اور مارسی کی بوڈی کے پارٹس یہاں وہاں پڑے ہوئے ہیں اس سے پھر کیرین کی آواز آتی ہے جو کی ابھی بھی شیڈ میں تھی پول گن کو اٹھا کر اس کیبین میں اس کتے کو شوٹ کرتا ہے جو کی کیرین کے ہاتھ کھا رہا تھا اور کیرین بھی اسے خود کو مار دینے کے لئے کھا رہی تھی پول جیسے تیسے اسے مارنے کی ہمت جھٹاتا ہے لیکن وہ گن اب جام ہو گئی تھی اور اسی لئے وہ ایک فاورے کو اٹھا کر اسے زور سے کیرین کے گردن میں مار دیتا ہے وہ پھر بھی نہیں مرتی اور اسی لئے وہ اس کے اوپر پیٹل چھڑک کر اسے فلیر گن سے چلا دیتا ہے شیڈ سے باہر آنے کے بعد میں اسے بٹ دکھتا ہے جو کی پول کو شوپ والے لوگوں سے وان کرتا ہے لیکن تبھی پیچھے سے ٹومی بٹ کے سیر کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے پول دیکھتا ہے کہ اس کی گن جام نہیں تھی بلکہ اس کا سیفٹی لوگ لگا تھا وہ اسے ہٹا کر ایک ہی بار میں ٹومی، فنچر اور بیلی کو شوٹ کر کے انہیں مار ڈالتا ہے وہ ٹومی کی کار لے کے مدد کے لئے نکلتا ہے وہ راستے میں وہ خود کے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور اب وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا اور در کے مارے وہ اس ٹرک کو پیڑے میں ٹھوک دیتا ہے لیکن ٹرک کے بلاسٹ ہونے سے پہلے ہی وہ اسے نکل گیا تھا پول بھاگتا ہوا ایک پارٹی میں پہنچتا ہے جہاں پر آفیسر ونسٹن تھی اور اسے کہتا ہے کہ اس نے ان کے لئے مدد کیوں نہیں بھیجی اور آفیسر ونسٹن کو ریڈیو پر کیبین کی انسیڈین کی نیوز ملتی ہے اور سینئر آفیسر اسے کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی آؤٹسائیڈر نہیں بچنا چاہیے وہ پول کو ماننے والی تھی لیکن وہ اسے نہیں مارتی اور اسے مینروڈ تک پہنچنے کا ایک شارٹکٹ بتاتی ہے پول اس راستے جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی روڈ نہیں تھی اور اب وہ نیراش ہو کر زمین پر بیٹھ کر چلا رہا تھا ادھر جیف جو کہ جنگل میں تھا وہ کیبین چیک کرنے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سبھی لوگ مر چکے ہیں اسے لگ رہا تھا کہ وہ بچ گیا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں بھی اب انفیکشن دکھنے لگا تھا اور آفیسر اسے مہی پر گن سے شوٹ کر کے مار ڈالتی ہے اور ادھر پول بھی جنگل میں ہی مر گیا تھا اور مووی کے اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس نے سبھی ڈیڈ بوڈیس کو جب تک کر لیا ہے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے آئی پیڈ میں کیڑن کے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھتی ہے جس میں اس کیبین کے ٹریپ کے پکچرز تھے اور آخری فوٹو اس کے سڑھی ہوئی بوڈی کا تھا اور پول اسے دردے سے دور کر رہا تھا یعنی کہ کیرین یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر قتم ہوتی ہے آئی ہوب دوستو یو انجوئیڈ دے ویڈیو اگر مووی دیکھ کے ڈر لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا تاکہ اور بھی ویڈیو ہو سکتا